موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روز کی تحقیق میں ہوں آپ کا ہورس ڈاکریر فانی شرف بلوچستان جو عبادی اور رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور قدرتی وسائل سے مالا مال ہے آپ روزانہ سنتے ہوں گے بلوچستان کے حوالے سے کبھی وہاں امن و امان کا مسئلہ درپیش ہو جاتا ہے کبھی پولیٹیکل گورنمنٹ میں عدم استقام آ جاتا ہے کبھی کسی مائدے کے طاعت حکمتیں بدلتی ہیں بلوچستان کی ہمیشہ سے اخبار میں ٹی وی چینلز پہ مختلف ٹاک شوز میں کسی نہ کسی حوالے سے بلوچستان زیر بیس رہتا ہے ناظرین آج ہم بلوچستان آئیں اور آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی شخصیت کے پاس ہم آئیں ان سے ہم نے وقت لیا اپنے پروگرام کے لیے ان سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں دن کا بلوچستان کی سیاست میں ایک تاریخی کردار ہے ان کا نہ صرف قبائلی اعتبار سے بلکہ سیاسی اعتبار سے بھی ان کا ماضی ان کا حال اور ان کے مستقبل ایک قلیدی کردار رہا ہے بلوچستان کی سیاست میں میرے ساتھ آج میں آیا ہوں پروگرام میں جو وقت دیا ہے مجھے سابق سینیٹر نوابزادہ حاجی میر لشکری رہیستانی صاحب نے جو کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں بلوچستان کے ایک نامور قبائلی شخصیت ہیں اور یہاں سیاست کے جو اتار چڑھاؤ ہیں اس میں ان کا ایک تاریخی کردار رہا ہے اور ان کے قبائل کا بڑا کردار ہے یہ جس جماعت میں بھی رہے وہ ایک مضبوط پوزیشن کے ساتھ ہمیشہ یہاں اس کا موقف رہا میں آپ کا بہت مشکور ہوں نواب صاحب آپ نے وقت دیا سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ سینیٹر تھے جب یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکمت تھی آپ کے پاس صبائی صدارت بھی تھی اور ایک منڈیٹ کے ساتھ آپ جیتے تھے تو وہ کیا وجہ تھی جس نے آپ کو اس وقت اقتدار کے ایوانوں سے الگ ہونے پہ مجبور کیا دیکھیں بات یہ کہ سیاست میں کچھ لوگوں کے عاداف ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کے اجتماعی ہوتے ہیں کچھ کے انفرادی ہوتے ہیں کچھ کو عوام ایوان اقتدار میں لاکہ بٹھاتے ہیں کچھ کو کچھ مخصوص لوگ اس ملک کے جو کرتے درتے ہیں یقین ہے میں اپنے لوگوں کو ووٹرز کو جواب دے ہوں اور میں ایک خاص مقصد کیلئے سیاست کرتا ہوں کہ اپنے صوبے کے لوگوں کے لئے کہیں نہ کہیں سے کوئی خوشحالی کوئی احم سکون اور پاکستان کی فیڈریشن میں ان کے لئے ایک وقار کے لئے جدوجہت میں کرتا ہوں جب میرے وہ عاداف حاصل نہیں ہوئے کیونکہ میں کسی فرد واحد یا کسی خاص ادارے کو جواب دے نہیں ہوں میں عوام کو اور اپنے تاریخ کو جواب دے ہوں شاید میں وہ آدھا فاصل نہیں کر سکا جو جس کے لئے میں اس ٹرگل میں گیا تو میں اس لئے استفاد دیا تو آنواب صاحب کوئی اس میں ایسی نشاندی کریں گے کہ کیا وجہ تھی جس سے آپ کو کیا ہیڈلز آ رہی تھی کون وہ ڈیلیور کرنے سے روک کون رہا تھا دیکھیں جو آج کا آئین ہے جس کو ہم تیہتر کا متفقہ آئین کہتے ہیں جی آج کا آئین کو جب ہم نے ری ویزٹ کیا دوہزار دس میں اٹھاروی ترمیم سمجھیں کہ ہم نے ری ویزٹ کر کے اس آئین کو اثر نو مرتب کیا اس کا ایک سگنیٹری میں خود بھی ہوں اور اس کمیٹی میں جو تیس پینتیس افراد کا تھا اس میں میں بھی تھا آپ اگر لسٹ دیکھیں گے چوتھے نمبر پہ میرا نام ہوا کرتا تھا اس آئین کا وائلیشن اگر ہو میں اپنے صوبے کے اس وقت نمائندگی کر رہا تھا اور اس وقت بھی کرنے کا میرا خواہش ہے اور پالیمانی پورم سیاسی راستہ اپنا کہ میں اس کا سٹرگل ہوں اس کا وائلیشن ہوں آرٹیکل نو دس دس اے کا تو اس آئین کے جو سگنیٹری ہے اس کا حیثیت پھر ختم ہوتا ہے کیونکہ میرا انفرادی کوئی حدف نہیں تھا کہ جاکہ سینٹ میں بیٹھنوں اور اپنا میں مفاداتیں سلگوں میرا حیثیت تھا کہ سیاسی تاکہ اپنے صوبے کے لئے خوشحالی لاؤں اگر وہ میں پورا ہوتے ہوئے نہیں میں نے دیکھا اور مسلسل میں کہتا رہا آپ نے اس وقت کے لیڈرشپ کو تو پھر میں یہ سمجھا کہ وہ شاید سننا نہیں چاہتے ہیں یا اس وقت کا لیڈرشپ کا ایک ڈیل کے تحت اقتدار میں آنا ہی اتنا تھا کہ وہ میرا بات نہیں سننا چاہتے تھے پھر میں نے مصطفی ہونے کا سوچا اور استیفہ دے ٹھیک تو نواب صاحب قبائلی جو آپ کا سلسلہ ہے ماشاءاللہ ایک بڑا بیک گراؤنڈ ہے نامبر اس میں ایک روایت یہ ہوتی ہے کہ جو اب نواب اسلم رحیثانی صاحب وزیرحالہ تھے اس وقت تو کیا انہوں نے کوشش نہیں کی آپ کو سمجھانے کی کہ آپ فیلال ہمارے ساتھ رہیں کچھ ٹائم ویٹ کریں کیونکہ جب آپ نکلے تو ایک بڑا اس کا ظاہرہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی بڑا دشکہ لگا اور ظاہرہ ان کی حکمت کے لیے بھی یہ ایک سوالیہ نشان تھا دیکھیں میں پارٹی کا صوبہ پریڈنٹ تھا سینٹرل کمیٹی کے ممبر تھا اور میرا بارہ یہ کوشش تھا کہ پارٹی کے اندر بھی ایک ڈائلوگ ہو اور اس ڈائلوگ کے تحت پارٹی اور صوبہ بلوستان جو پہلیمانی گروپ ہے اس کا کے حوالے سمجھ سکیں کہ بلوستان میں کیا ہو رہا ہے یقین ہے ہم آپ صاحب چیف منسٹر تھے اور میں ان کا چھوٹا بائی تھا مگر ایک پارٹی کا پریزیڈنٹ بھی تھا صوبائی اور ایک پولیٹیکل ایکٹیوست کے حیثیت سے میں کام کرتا ہوں اب بات ہی کہ وہ ایک کوالیشن گورنمنٹ کے نمائن دے تھے میں ایک پارٹی کھاتا اور پھر اپنے ذات کے حوالے سے میں نمائن دگی کر رہا تھا یقین انہوں نے کوشش کیا ہوگا مجھے سمجھانے کا مگر اس کے یہ مجبوری تھا اس کے ساتھ اور بھی پولیٹیکل پارٹیز تھے انہوں نے ایک حکومت چلا میں اس مجبوری سے یقین ان اس کے پابندیوں میں میں نہیں تھا تو میں نے یہ سمجھا کہ اگر میں ان عداف کو حاصل نہ کر سکوں یا اس کے طرف نہ جا سکوں تو پھر مجھے بہتر ہے کہ میں اپنا راستہ لگ کر لو پھر میں نے یہ فیصلہ کیا میرے جو پولیٹیکل ایکٹویس ساتھی تھے ہم نے مل کے فیصلہ کیا ٹھیک نواب صاحب اس سے پہلے کہ آپ سے ہم صبح کے دیگر اہم ایشوز کی طرف جائیں ایک آخری سوال اس چیز سے ریلیونٹ ہے کہ میاں صاحب کے ساتھ جب آپ کا ہوا سلسلہ اور اس وقت بھی اخبارات کی شرص سرخیاں یہی تھی کہ وہ آپ کی طرف آئے انہوں نے آپ سے رابطہ کیا ان کی تمام قیادت نے اور آپ ان کے ساتھ اپنی شملیت کا بھی فیصلہ کیا تو پھر کیا وہ آپ کی توقعات پر پورا اترے عوامی مسائل کا جو ایک دعویٰ تھا میاں صاحب کا کہ میں بلوچستان میں حل کروں گا ان کو گورنمنٹ کا بھی موقع ملا گو کہ مالک صاحب کے دور میں بھی لیکن انفلوینس برحال میاں صاحب کا اس میں موجود تھا اور اب بھی انہی کی گورنمنٹ ہے سنولہ زہری صاحب آگئے تو کیا اب وہ توقعات جو آپ اس دور میں جس عوامی منڈیٹ کے لیے آپ باہر آئے تھے کیا آپ وہ اس دور میں پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں میاں صاحب کے دور میں دیکھیں ارزی ایک ہمارا اور میاں صاحب کو جو فیملی کا تعلق انیس سو ستر سے جی بالکل ان کا کوئی قریبی عزیز فوت ہوا تو میں افسوس کے لیے گیا تو میاں شعبہ شریف صاحب نے مجھے آفر دیئے کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں ٹھیک اور اس کے بعد مسلسل ہم رابطے میں رہے ٹھیک جب ساتھیوں سے مشورہ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے فیڈریشن میں رہتے ہوئے بلوستان میں آمن خوشحالی اور ترقی لائیں تو ہم نے ان کے آفر کو ترجیح دی ٹھیک ایک میٹنگ جو کہ کئی گھنٹے رہا میں میاں شعبہ شریف اور چودری نصار صاحب جو اس وقت منسٹر ہے انٹیئر کے ان کے حوالے سے بلوستان کی ایشو پارٹی کے پولیٹکس اس پہ ہمارا باتشیت ہوا ٹھیک اور اس طویل میٹنگ میں ہم نے بلوستان اور بلوستان کے معاملات کو دیکھا اور میں خوش ہوا کہ میاں صاحب جلاواتینی کے بعد واپس آئے ہیں اور ان کا اہم ترین پارٹی کا رکن چودری نصار صاحبی ہیں ان کے یقیناً کمیٹمنٹ تھے تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم شامل ہوتے ہیں مگر میں ایک پھر سے ارز کروں میں ایک پولیٹیکل ایکٹیویسٹ ہوں اگر ایک پولیٹیکل پارٹی کے نیک بد یا اس کے پولیسی میں میرا کوئی حصہ نہ ہو ٹھیک صرف میں جواب دے ہوں اپنے لوگوں کو اور تاریخ کو تو میں پارٹی کے اندر سونے یا لیٹنے نہیں آیا تھا کہ میں سویا رہا ہوں اور وہ جو کرتے رہیں میاں صاحب نے جب رابطہ کی میں پھر میں نے میاں صاحب کو یہ کہا کہ میں صدر پاکستان ممنون حسین جیسا خوش قسمت نہیں ہوں کہ میں لوٹری کے انتظار میں رہوں ان کا تو میں نے کہا لوٹری لگا ہمارا لگے نہ لگے ہم اپنے لوگوں کو صوبے کو تاریخ کو جواب دیں اس لئے پھر ہم نے یہ سوچا کہ جس پارٹی کے نیک بد میں ہمارے حصہ نہ ہو اس پارٹی میں ہم یقیناً اس کے حصہ دار نہیں ہیں تو پھر ہم نے جدائی اختیار کر لی تو میس صاحب جو ایک مطالبہ تھا بلوچوں کا بلوچستان میں رہنے والوں کا کہ بلوچستان کے سائل و وسائل پہ اختیار بلوچوں کا ہونا چاہیے اور کنٹرول اور کمانڈ ہر ایک چیز ہمارے ہاتھ میں ہونی چاہیے ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب ابھی جو ریسنٹلی آپ کے دور کے بعد مالک بلوچ صاحب رہے اب سنولہ زہری صاحب آئیں اس سے ایک عام بلوچ کی زندگی پہ کیا بہتری آئی ہے کیا جو بلوچوں کے مطالبات تھے چاہے وہ ان کے حقوق کا مسئلہ ہے ان کی ایجوکیشن کا ہے انفرسٹیکچر کا ہے یا جو بھی جملہ مسائل ہیں کیا ان میں کوئی بہتری ہوئی ہے جب ہمارا دور حکومت تھا نواب اسلم کا تو میڈیا نے ایک خاص پروپاگینڈا مہم شروع کیا اور اگر آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں اکثر چینلز ڈاکٹر مالک کو حقیقی نمائندہ نمائندہ اور اس پروپاگینڈا کے نتیجے میں جو لوگوں کے رائے تھا اس میں بھی تبدیلی آئے مگر جب حقیقی نمائندہ آئے تو اگر آپ اس پہ ایک سروے کریں کہ کیا فرق ہوا کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں جو امن امان کا مسئلہ تھا وہ اسٹیبلشمنٹ اور سابق صوبائی حکومت نواب اسلم کا حکومت میں ایک ٹکراؤ کا نتیجے میں تھا وہ ریکو دیکھو یا باقی فوجی آپریشن ہو یا اسی طریقے سے گوادر کے ایشیوز میں وہ کمپرمائز نہیں کر رہے تھے ٹھیک یہ یقیناً تاریخی ایک بات ہے میں کہہ رہا ہوں اور تحقیق طلب آپ جا کے دیکھیں گے اس میں کون نواب صاحب کمپرمائز نہیں کر رہے تھے ٹھیک تو اس میں ایک ٹکراؤ اور ایسے ماحول مطالبہ کیا کیا جا رہا تھا مطالبہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ ان کے مرضی کے مطابق ان چیزوں کو تحقیق رہے ہیں مثلاً ڈاکٹر مالک نے کہا کہ گوادر ترقی کے باعث بنے گا بلستان مگر ہونا یہ چاہیے تھا جو نہیں ہوا کہ پہلے صبح حکومت اور مرکزی حکومت کے درمیان میں ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے گوادر کے ایشیوز پہ اس کے بعد مرکزی حکومت پھر با اختیار ہو کے چین کے ساتھ اپنے معاملات تیہ کرتی یہاں ہمیشہ سے ڈاکٹر مالک تمام ایشیوز میں بائی پاس رہے اور ابھی کہہ بھی رہے ہیں اس وقت اگر آپ کبھی ان کا انٹریو کریں گے یا سنیں گے کہ وہ کئی چیزوں میں انہوں نے کوئی چیز تیہ نہیں کیا جب گوادر کے ایشیوز مرکز کے ساتھ تیہ نہیں ہوئے تو پھر چین کے ساتھ کیسے معاملہ ہوا جس کے وجہ سے یہ معاملات یہ چیزیں نواب اسلم کا جو کابینہ تھا اور وہ خود تیہ کرنا چاہتے تھے ان چیزوں کو پہلے ہیں اس کے بعد پھر آگے بڑھیں جس کے وجہ سے ایک مصنوعی سا فساد پیدا کیا گیا اور جس کو آج انہوں نے مصنوعی طریقے سے ختم کیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں جو اس وقت نواب صاحب کے دور میں جو نراز بلوچ تھے یا جن کو مختلف سرکاری زبان میں ٹیمز کی جاتی ہے لیکن ہم تو کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری سٹیٹ کا حصہ ہیں اور ہمارے بائیوں انہوں نے تو ان کی آواز کو آپ کیا دیکھتے ہیں پچھلے یہ جو اس عرصے میں کچھ کمی ہوئی ہے یا یہ کوئی مسنوعی ایک پیدا کرنے کی کوشش کی جارہی ہے آرز کروں کہ بلوستان تاریخی اور جگرافیہی طور پر سب کانٹینٹ کے حصہ نہیں رہا ہے ٹھیک اور اگر تاریخی طور پر کوئی کلیم کرتے ہو الگ باتیں جگرافیہی طور پر ہم کبھی نہیں رہے ہیں ٹھیک ہے مگر جب پاکستان کا محصہ بنے پاکستان میں پہلا جو الیکشن ہوا سن ستر میں اور سن ستر کے الیکشن میں یہ جو آج کے جو اکابری نے جنہوں نے بغاوت کے باعث بنے یہ جنہوں نے بغاوت اور ناراضگی کیا وہ سب اس پارلیمنٹ اور اسمبلی کے ساتھ تھے یقیناً رائے ہوتا ہے پارلیمنٹ میں کچھ لوگوں نے ووٹ دی تہتر کے آئین کے لیے کچھ لوگوں نے نہیں دی مگر اس پارلیمنٹ کے ساتھ تھے اس کے بعد بھی اکثر لوگ اس پارلیمنٹ کے ساتھ یہ سب اسمبلی کے ساتھ بنتے رہے اب بات کیا ہے کہ بار بار یہ سب کچھ ایسے ہو رہا ہے سن آہ اٹھالیس میں بغاوت ہوئی پچپن میں ہوا اٹھونجوہ میں ہوا اسی طریقے سے آپ دیکھیں سن تہتر میں اور دو آزار ایک کے بعد اگر پاکستان کے پولیسی میکرز دیکھیں تو یہ یقیناً کہیں نہ کہیں کوتہ ہی اسلام آباد کا ہے جس کو وہ ٹھیک نہیں کرنا چاہتے ہیں اب ہوا یہ کہ بات چیت شروع ان کو جو دوبئی میں بیٹھے ہیں یا انگلین میں بیٹھے ہیں یا جہاں جیلوں میں تھا ان کے ساتھ بات چیت شروع ہوا تھا مگر جہاں اسٹیبلشمنٹ کا اپنا ایک منٹالیٹی ہے کہ وہ طاقت کے ذریعے معاملات کھول کرنا چاہتے ہیں یقیناً اس وقت کچھ لوگوں کو انہوں نے سپریس کیا ہے اگر ہم پھر تاریخ میں جائیں یہ چوتہ پانچوہ انسرجنسی بغاوت ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ بلوستان کشو طاقت کے ذریعے نہیں آپریشن کے ذریعے نہیں بلکہ بلوستان کشو ٹریٹمنٹ کے ذریعے سوشیو ایکنومک سائیکولوجیکل کونسٹویشنل ٹریٹمنٹ اگر بلوستان دیں گے تو یقیناً وہ لوگ پھر سے قوم اداری کیسا بن سکتے ہیں آپ صاحب جو دعویٰ کیا گیا پچھلی مالک بلوش صاحب کی گورنمنٹ میں لفٹنر جنرل قادل بلوش نے بھی کہا کہ ہماری برامداخ صاحب سے بات چر رہی ہے اور انہوں نے بھی ڈکٹر مالک بلوش نے بھی دعویٰ کیا اس میں کس قدر رقائق تھے کیا کوئی سٹیلمنٹ ہو رہا تھا اس میں گورنمنٹ سنجیدہ تھی ان کو واپس لانے میں یا جو لوگ پہلے سے سرنڈر کر چکے ان کو کیا مراد دی جارہی یہ اس بارے میں جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کا بات چیت ہوا ہے وہ دعویٰ کرنے والے لوگ جن کا نام اپنے لئے وہ با اختیار نہیں ہے وہ بھی آخری جو وہ بات چیت پھر اسٹیبلشمنٹ سے بات کر کے پوچھیں گے کہ ہم ان شرائط پر بات کر سکتے نہیں وہ دعویٰ کے حد تک ہے جس کے بنیاد پہ آج تک امن قائم میں ہوا نہیں ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہاں صاحب برامدار صاحب واپس آنے میں سنجیدہ ہیں اگر ان کے ساتھ کوئی باقتیار دیکھیں اگر برامدار صاحب کا کوئی انفرادی کوئی ایجنڈا ہے تو واپس آ جائیں کیا فرق پڑتا ہے مگر بلوستان کے ان کے واپس آنے نہ ہیں اس حال نہیں ہوگا جب تک بلوستان کے لاکھوں لوگوں کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ وہ بلوستان پاکستان کے حصہ ہے اور پاکستان کے کانسٹیٹوشن میں وہ ایک فیڈریٹنگ یونٹ ہے اور اس کو وہی مراتے ہیں وہی حقوق حاصل ہیں جو پنجاب کو حاصل ہیں نواب صاحب ایک فیکٹر یہ دیکھا جاتا ہے جو لوگ ظاہرہ یہ انٹریو دیکھیں گے پنجاب میں یا دوسری صبحوں میں تو وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بلوچ کوم کا حقیقی ریپریزنٹیٹیو کون ہے یہ کیونکہ اپنی اپنی جگہ پہ تو ایک مضبوط بیک گراؤنڈ ہے قبائلی اعتبار سے بھی سیاسی اعتبار سے بھی اب جیسے سردار اختر مہنگل صاحب ہیں ابھی انہوں نے کے پی سی بلائی تھی سی پیک پہ مالک بلوچ صاحب نے خود کو ریپریزنٹیٹیو کہا کہ ہم ریل ریپریزنٹیٹیو ہیں اسی طریقے سے بکٹی قبائل کی بھی ایک اپنی اہمیت ہے آپ کی ایک اپنی امپورٹنس ہے تو اب اگر جب بلوچ کاز کو ریپریزنٹ کرنے کی بات آئے تو پھر اس میں کیا برامدار صاحب کو ریپریزنٹیو دیکھا جائے کسی اور کو دیکھا جائے اس بارے میں کیا کہیں گے یا کامن کانسنسز کیا ہیں بلوستان کا ہر فرد بلوستان کا وارث ہے ٹھیک اور اگر پاکستانی جاسوسی ادارے جو انٹیلیجنس کا جو انجینئرڈ الیکشن ہے کچھ مخصوص ان کے افراد ہیں جو صوبہ اسیمبلی میں حکومت بنانے کیلئے کئی نہ کئی سے ریپورٹ پر چلتے ہیں ان کو نکالا جائے اور آزادانہ الیکشن ہو تو حقیقی ریپریزنٹیٹیو آئیں گے اور وہی کر سکیں ورنہ اس وقت سٹرگل میں جو لوگ ہیں یا جو پولٹیکل آپوزیشن میں یا جو اس وقت باہر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ ان کو اپنے نمائندے سمجھتے ہیں جو لوگ اس وقت کسی نہ کسی کے سرپرستی میں اسیمبلی میں بیٹھے ہیں ان کو لوگ پسند نہیں کرتے ہیں نواب صاحب جنرم شرف نے فوجی آپریشن کیا جس میں نواب صاحب کی شادت کا واقعہ پیش آیا اس کے بعد بلوچ کوم میں ایک اگریشن تھا اب جب اور نون لی کی گورنمنٹ جس کو مشرف برطرف کر کے آئے تھے اب انہی کی حکمت میں وہ واپس چلے گئے تو اس پہ آپ کیا کہیں گے اور بینگا بلوچ ریپریزنٹیٹیو آپ کا کیا پیغام ہے باقی پاکستان کا مجھے پتہ نہیں ہے کیونکہ پنجاب کا اسیمبلی نے دو دفعہ وردی کھاک میں قراردات لایا ہے ایک سیٹنگ جنرل اور دوسرا آپ کو پتہ ہے جنرل مشرف کی مگر میں بلوستان کا بات کرتا ہوں کہ بلوستان کے لوگوں کے یہ ایک عام فکر ہے اور محفلوں میں اور تھڑوں پہ اور بازاروں میں کہیں نہ کہیں بحث ہوتا ہے کہ پاکستان کے عدالت اور آئین سے بالتر بھی ایک طبقہ ہے جو عدالت میں پیش ہوئے بغیر بری ہو جاتا ہے اور اس فکر نے ایک اور سوچ جو مرکز گھرے سوچ ہے لوگوں میں ڈیولپ کیا ہے کہ آئے دن ہم چینلوں میں آپ جیسے موزز اینکر سے یہ سنتے ہیں کہ آئین اور قانون سے کوئی بالتر نہیں مگر ایک طبقہ کو ہم نے اپنے نظروں میں کئی دفعہ تاریخ میں دیکھا ہے کہ پاکستان میں ایک وہ طبقہ جو آئین اور قانون سے بالتر ہے وہ جنرل مشرف ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جنرل مشرف بغیر پیش ہوئے بری بھی ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوچوں کا پاکستان کے فیڈریشن میں کوئی وقع اور عزت نہیں ہے جس کے بنیاد پہ ایک اور قدم وہ پیچھے ہٹے ہیں فیڈریشن کے سیاست سے ایک اور قدم وہ پیچھے ہٹے ہیں ان کا اعتماد کو ٹھیس پہنچا ہے پاکستان کے آئینی اور قانونی اداروں سے اور انصاف اور عدلیہ سے بلوچوں کا میں عام بلوچ کا نمہندگی کر کے یہ کہہ رہا ہوں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جنرل مشرف بغیر پیش ہوئے باہر چلے جاتے ہیں تو کیا یہ کیسے وہ سوچیں کہ ان کا کوئی حیثیت اس فیڈریشن میں نہیں ہے اسی لئے اس پر دو رائے ہیں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید فوج جنرل مشرف کے پیچھے ہے اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ابھی اگر انعرو ہوا بھی ہے کوئی مائدہ ہوا ہے تو وہ نواز شریف اور مشرف کے درمیان ہوا ہے اور اس میں کوئی کسی بیرونی طاقت نے اپنا کردار ادا کیا اور فوج اس معاملے میں نہیں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس بات دیکھیں بات یہ کہ پاکستان کے اکثر حکومتیں سن ستر کے بعد کے اکثر حکومتوں میں کہیں نہ کہیں کسی شکل میں انعرو موجود ہوتا ہے ٹھیک اور یہ بھی اس کا انعرو ہے ٹھیک ہے میاں صاحب نے اگر کسی انعرو کے تحت وہ اندر آئے ہیں اور اس کو بھیجا ہے تو یقین ہے ایک پورا صوبے کے احساسات اور جذوات کو ٹھیس پہنچا ہے ٹھیک نواب صاحب ایک بڑا اہم مسئلہ جو بلوجستان کا ہے جو لوگ کمی دارے سے باہر ہیں یا جنہوں نے ویپن اٹھایا اور انہوں نے جدوجہد کی جو بھی ان کے گولز تھے مقاصد تھے اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس میں کچھ کمی ہو رہی ہے یا لوگ کمی دارے میں شامل ہو رہے ہیں یہ جو سنڈر پلیسی انانس کی گئی تھی ڈاکٹر مالک بلوچ کی گورنمنٹ میں کس قدر لوگوں نے اس کو تسلیم کیا اور کمی دارے میں آئے ہیں دیکھیں بات ہے کہ اس قسم کے واقعات بارہ ستر سال کے تاریخ میں ہوا ہے لوگ آئے ہیں واپس اور پھر وہ چلے گئے ہیں جب تک اسلام آباد یہ محسوس نہیں کرائے گا کہ بلوچ اور بلوچستان بھی ایک قومی اکائی ہے صوبے کا اس وقت تک یہ بغاوتیں باہرہا ہوتے رہیں گے آپ صاحب مفتقل کا سلسلہ جاری رکھیں گے ناظرین یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سینیٹر حاجی رشکری ریسانی صاحب ہم ان سے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پوچھیں گے کہ سی پیک پہ ان کا کیا موقف ہے اور افغانستان کے ذریعے جو ایک تاثر جا جاتا ہے کہ اندوستان بلوچستان میں انوالمنٹ کر رہا ہے اس میں کس قدر حقائق ہے اور بلوچستان کے سیاسی مستقبل کو کس طرح دیکھتے ہیں ہماری ساتھ رہیے گا موسیقی 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 ہم موجود ہیں اس وقت سابق سینیٹر حاجی رشکری ریسانی صاحب کی رائشگاہ پہ اور ہم ان سے بلوچستان کے جو مسائل ہیں جو لوگ سننا چاہتے ہیں بلوچوں کی اصل مطالبات کیا ہیں اور ایکی کی لیڈرشپ کون ہے کس طریقے سے بلوچستان کے مسائل کو اڈریس کیا جائے تاکہ لانگ ٹرم جو مسائل ہیں ان کا حل ہو سکے میں دوبارہ آپ کی طرف آنگا نواب صاحب سی پیک کے حوالے سے ابھی کچھ دن پہلے جو ایک اے پی سی بھی ہوئی بلوچستان جماعتوں کی طرف سے اب ایک طرف اقتدار میں بھی ظاہرہ بلوچستان کے یہ لوگ ہیں بلوچ ہیں مالک بلوچ صاحب تھے اب ساناللہ زہری صاحب ہیں اور پھر جو تحفظات ہیں وہ بھی بلوچ لیڈرشپ کی طرف سے ہیں اس پہ آپ کیا کہیں گے دیکھیں ڈاکٹر مالک صاحب نے خود کہا کہ میں نے جو سی پیک کے حوالے گواہدر کاشگر روٹ کے حوالے سے میرا کوئی معلومات نہیں ہے معلومات بھی نہیں اور میں کسی ایگریمنٹ میں نہیں ہوں ایک تو یہ بات آپ کا جو سو کال حقیقی نمائندہ ہے وہ کہہ رہا تھا دوسرا یہ عرض ہے کہ اگر یہ ایگریمنٹ چین میں اور اسلام آباد اور اسلام آباد میں بھی 50% لاہور میں ہوگا تو پھر ہم اس میں کہاں آتے ہیں گواہدر تو بلوستان میں لاہور میں نہیں ہے نہ راوی کی کنارے تو بلوستان کی لوگ اس میں کیا سوچیں گے کہ ان کا باب صاحب سانولہ زہری صاحب بھی یہاں کے قبائلی شخصیت بھی ہیں سیاسی شخصیت ہیں اب اس وقت وہ اقتدار میں ہیں تو کیا وہ بھی ان سارے معاملات سے باہر ہیں یا ان کو اعتماد میں لے کے یہ ساری چیز ہو رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں یہ ڈھائی سال کے لیے وہ لائے گئے ہیں اگر وہ اقتدار کو ڈھائی سال مرکز گریز فکر ہے وہ بدستور رہے گا نماب صاحب بلوچستان میں جب سے انسرجنسی شروع ہوئی آلات خراب ہوئے ٹارگٹ کلنگز ہوئی اس میں ایک بارہا یہ کہا جاتا رہا سبائی حکومت کی طرف سے بھی اور ابھی وزیر داخلہ جو ہیں سرفراز بکٹی صاحب اور اس کے بعد مرکز کی طرف سے بھی کہ بلوچستان میں انڈیا انوالو ہے آپ اس بارے میں کس قدر کیا رائے رکھتے ہیں کیا واقعی میں کوئی نوجوان موجودہ حکومت اپنا رائے ہیں یقیناً اس میں ان کا رائے یا ان کو پاس انفارمیشن ہے لیکن میں یہ آج تک میں نے دیکھا نہیں ہے کہ اے سچ کسی شخص کو ٹرائل کر کے اس کے بعد اس کو عدالت میں پیش کر کے یہ بات انہوں نے لوگوں کے سامنے لائے کہ روح کیا معاملہ ہے اب اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں کراچی میں ایک پولٹیکل پارٹی جس کو خود اسبلشمنٹ نے کریئٹ اس لیے کیا گیا تک وہاں کے کراچی کے بڑے پولٹیکل پارٹیز کا سیاسی قتل کیا جائے اور ان کا سیاسی قتل کرنا ایک بعد اس کو مسلط کیا گیا آج اسی پولٹیکل پارٹیز کا خلاف آپریشن کر کے ایک شخص کو لائے گیا اور وہ شخص یہ کلیم کر رہا ہے کہ اس میرا کا ہاتھ ہے ٹھیک تو پھر جہاں کلیم ہو رہا ہے ادھر زیادہ آپ کا توجہ ہونا چاہیے یہاں کوئی ایس شخص نہیں ہاں یہ میں یہ کہتا ہوں کہ زیادہ بدبنی میں ان کا ہاتھ ہے مگر جہاں تک بلوچوں کا معاملہ ہے وہ اپنے حقوق کے لئے سٹرگل کر رہے اور حکومت کو چاہیے ایک بازابتہ اسٹیبلشمن کو چاہیے حکومت کو چاہیے کہ ڈھوگنا رچا ہے باتشیت کا باتشیت ہو اور کسی نتیجے پہ آئے میں ہی سمجھ بھرام ہوگا بلوچ کیادت کے ساتھ وزیر اعلیٰ کے تو اختیرات نہیں ہے مجھے تو نہیں لگتا تو پھر کس کو آپ سمجھتے ہیں کہ کون کہے کہ میں بات کروں گا وفا کی وزیر داخلہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کا اس وقت کا پرائم منسٹر جس کے پاس فورن منسٹر نہیں ہے یعنی ان کو بیس کرون لوگوں میں کوئی شخص ملا نہیں کہ فورن منسٹر ہو جب وہ بیرونی دوروں پہ جاتے ہیں کوئی سیویلین فورن منسٹر ان کے ساتھ نہیں ہوتا ہے ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا طاقتور ترین شخص ہوتا ہے تو ان کو چاہیے دونوں مل کے بیٹھیں اور اس کا بازابطہ پر منحل تلاش کریں ورنہ جس طرح سے سپریس کر رہے ہیں صوبہ کے حقوق کی آواز کو میں ہی سمجھتا ہوں اگلے آئندہ چند سالوں میں پھر سی اٹھے گا اور پھر شاید اس سے خطرناک شکل اختیار ہو اس میں نماپ صاحب جو ابھی وزیر داخلہ ہیں سرفراز بکٹی صاحب ہیں اور سی ایم صاحب ہیں ان کو آپ کیا پیغام دیں گے اس میں کیا سٹیٹیجی اپنا ہے ان کو میں یہ پیغام دوں گا کہ وہ اس ملک کے سیاسی جو معاملات اس کا سابقہ ریکارڈ دیں دیکھیں جنہوں نے ہاں میں ہاں ملایا ان کا بھی حشر برا ہوا ہے صوبے کے وسیط مفاد میں سچ بولیں اور اسٹیبلشمنٹ کو سمجھائیں کہ یہاں کے لوگوں ملیں گے تو ملک یقجیتی میں رہے گا ورنہ آئندہ آنے والے دنوں میں جب کمپنی بہدر اس پینسٹھ ستر ارب ڈالر کے کرزدار ملک پر پابندی لگائے گا تو اس میں کوئی بڑا انسرجنسی پر ضرورت نہیں ہوگا باقی بڑے بڑے ممالک معاشی بدحال ملک سوویٹ ٹونین آپ کے سامنے ہمار بھی وہی اشار ہونے جا رہا نماب صاحب افغانستان کا معاملہ ایک تو کیونکہ بلوچستان کی سرات بھی ملتی ہے اور جنرلی پاکستان پہ بھی اس کے کوئی اثرات پڑتے ہیں یہ بھی ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ راہ کی کچھ کیمپس شخصیت بھی ہیں دیکھیں آپ کا اس میں اثر سوخ بھی ہے آپ جانتے ہیں ساری چیزوں کو اس میں کس قدر حقائق ہیں دیکھیں ارضی ہے کہ یہ تو بات ہم سنتے ہیں میڈیا کے حوالے سے کہ راہ کی کیمپ ہیں ادھر ٹھیک کیا افغان ماجرین کی کیمپ پاکستان میں نہیں اور اور یہ یہاں سے جا کہ طالبان کے نام پہ جنگ نہیں لڑتے پاکستان کو سنجیدگی سے چاہیے اب جنرل جاولک کا جو پالیسی اس کو ختم کریں اب وہ بدأسور وہی پالیسی چلا رہے تو یہ جنگ جاری رہے گا یہ بات تہہ کریں کہ افغان ماجرین کو باعزت طور پر میں ہی سمجھتا ہو اسی پرسنٹ عم ہمارے ملک میں افغان ماجرین کے واپسی پہ ہوگا انشاءاللہ ایک چیز اور آپ بتا دیں پاک افغان اب یہ جو افغان پیس پروسس ہو رہا ہے پاکستان کو بار بار اس میں پریشرائز کر رہا ہے کہ آپ ہمارا طالبان کے ساتھ کو خود نمٹ دیں امریکہ اگر کہہ رہے پاکستان کو کہ آپ طالبان سے ہمارا راستہ بنائے دائلوگ شروع کریں اس کا مطلب امریکہ ایک الزام لگا رہا ہے اور یہ الزام بہت کچھ عرصے بعد بہت بڑا اور خوفناک الزام کا شکل اختیار کر سکتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ وہ ابھی ذاتی مفاد کو چھوڑے اور اس ملک کے وسیطر مفاد میں اس الزام سے بھری ہونے کے لیے ان تمام پالیسیوں کو رد کریں اور ان کو واپس بھیجیں تاکہ یہ الزام ہم پہ نہ لگے ایک کنسپٹ یہ ہے جو ماضی میسٹری میں ہم جب جاتے ہیں کہ جب سوویت یونین افغانستان میں آیا تب اس کا صرف مقصد افغانستان ہی نہیں تھا بلکہ وہ جو آج ہم گوادر پورڈ بنا رہے ہیں ہمارے گرم پانیوں تک رسائی تھا تب اس وجہ سے ایک انویجن کیا گیا افغانستان میں اگر طالبان کو سپورٹ کی گئی اس بارے میں آپ اگر سوویت یونین گرم پانی تک پہنچنا چاہتا تھا اور وہ ایک بہت بڑا گناہ تھا تو پھر کیا چین کا پہنچنا سواب ہے کیا ہم نے چین کو خود راستہ دے دیا چین کو ہم نے دیا وہ شاید وائی فورس آنا چاہتا تو وہ آنا ہی نہیں چاہتا ایک نظام کے تحت آنا چاہتا تو اس نظام کو سن ستر کے الیکشن میں اکثر لوگوں نے اس سوشل نظام کو قبول کر سوشل ڈیموکریٹس کو بھی الیکشن جیتا ہے صرف خطرہ سرمایدار نظام کو تھا اب ہم نے جب چین کو راستہ دے دیا ہے تو ہم نے خود دیا فرد وائد نے یا ایک چھوٹے سے ٹولے نے اسلام آباد میں بیٹھ کے پاکستان کے پارلیمنٹ نے فیصلہ نہیں کیا کہ گوادر کو خطے کے لیے کیسے ہم سودمند اور کارامت بنا سکتے چند افراد نے پتہ نہیں کیا لیندین کرنے کے بعد چین کو دے دیا اور وہ ایک ملک کے منوپلی رہے گا ہم پھر سے کمزوری کے طرف چلے جائیں گے نماب صاحب افغانستان کی بھی ہم نے بات کی ہندوستان کی بھی کی ایک اب پچھلے کچھ عرصے سے ایران کے حوالے سے بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بھی پروجستان میں عدم استقام کے لئے کوئی نہ اس کی بھی یہاں روٹس بن رہی ہیں اس بارے میں آپ کیا کہیں گے ہم امریکہ اور سعودی عرب کے کہنے پہ فرق واریت کی سرپرستی کریں گے یقیناً بھی وہ ایک تاریخی اور طاقتور خطے کا ملک ہے تو وہ اپنے عقیدے کا دفاع کرنے کے لئے یقیناً دخل اندازی کرے گا ہمارے ملک میں حق یہ بنتا ہے کہ پاکستان کسی اور کے پروکسی کو اپنے سرزمین پہ اجازت نے دے مگر ہم نے یہ فرق واریت جو سعودی عرب اور امریکہ کا ایران کی در میں پروکسی تو اس کو ہم نے خود یہاں سرپرستی ہم نے اس کے کی ہے حباب صاحب اسلامی ملکوں کا بھی کر رہے ہیں اس میں کیا ایران کو پاکستان کو کوئی رول دینا چاہیے دیکھیں ارزی یہ ایک اور سامراجی ڈراما ہے مثلا جب تک سوویٹ یونین موجود تھا تو امریکی سامراج نے مسلمان سوکال مسلمان ممالک کا ایک ادارہ او آئی سی بنایا اور سوویٹ یونین کے ختم ہونے کے بعد ان کو بدستور ایک جنگ کا کیفیت اور سورت چاہیے تھا تو انہوں نے عرب لیگ کی سرپرستی کی جب جاکی عراق کی بربادی عرب لیگ والوں نے مل کے کیا وہاں تو کوئی شیہ سنی مسئلہ نہیں تھا اب جب ایران کا اور امریکی اور اسرائیل کا ایک تنازہ ہے تو جی سی ممالک کو بیتر اور بیرین کوئیت ان کو بیس بنایا ہے کہ ایران کے ساتھ حالات خراب کرنے کیونکہ ایران ایک مینی سوپر پاور ہے تو اس کے لیے ایک اثر نو بڑا فوجی اتیاد بنانے کے طرح جا رہے ہیں جو کہ اسلامی ممالک کے لیے خطرناک ہے اسرائیل کے لیے بڑا ایک فائدہ مند ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ ناہل ایجنٹ حکمران اوائیسی میں بیٹھ کے ان تمام معاملات کو حل کرتے اور اس دفاعی جو اتیاد ہے اس میں تمام اوائیسی کے ممبرز ہوتے ہیں اور اس میں ایک فرقوالیت کا بونہ ہوتا تو یہ اسلامی کم جیسٹ کریں گے گورنمنٹ کو اس اتیاد کے حوالے سے ان کے ساتھ کیا بات جیت کی جائے دیکھیں بات یہ کہ حسین روانی صاحب آ رہے ہیں وہ ایک منتخب نمائندے ہیں اور اپنا ملک نمائندگی کرے پاکستان کو یہ چاہیے کہ ان کو یہ اعتماد پاکستان میران میں بھی ایک بد اعتماد دلائیں کہ وہ اس اتیاد کو کسی اسلامی ملک خلاف استعمال نہیں کریں گے اور ان کو یہ چاہیے پاکستان کو اوائیسی کا جو پلیٹ فارم ہے نائلوں کا اس کو فعل بنا کے اس تمام اسلامی ملک کو اس اوائیسی کے پلیٹ فارم پر ایک دفاعی ادارہ قائم کرنے کا مشورہ دیں سی پیک کی طرف آئیں گے دوبارہ آپ کیا سمجھتے ہیں بلوچستان میں کس کدر خوش آئی گی جب پراجیکٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے جو بے روزگار نوجوان ہیں ان کے روزگار کے سلسلے میں انفرسٹریکچر جو روڈز بن رہی ہیں اس میں آپ کیا اس کا فیچر دیکھ تک اختیارات پورے اجتماعی حقیقی نمائندوں کو وہ حقیقی نمائندہ نہیں جو میڈیا نے کریٹ کیا نہیں ملیں گے وہ اجتماعی طور پر ایزے قومیت ہم ترکی نہیں کر سکے کوئی 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 چاہ سے لندن ایک سڑک میرے گاؤں کے اندر سے گزرتا ہے اور چین سے بڑا ایک معیشت ہے جہاں یہی سڑک روس رشین فریدریشن خلیج فارس اور یورپ تک جاتا ہے مگر ہمیں رگاؤں جو کا تو رائے جیسے پہلے ہے جب تک آپ اختیارات اور جنین اختیارات ٹیکسیشن کا وہاں پہ کام کرنے کا اپنے قومی پولیسیز لوگوں ترقی صاحب ایک اور چیز آپ اپنے حوالے سے بتائیے گا کہ آپ کیا پولیٹیکل سٹیٹیجی رکھتے ہیں آنے والے انتخابات میں یا اس سے پہلے یہ بھی افواہ ہے کہ شاید کوئی ڈیموکریسی اپنی شاید ٹینئور کو پورا نہیں کر پائے گی کوئی انتخابات وقت سے پہلے ہو سکتے ہیں ساتھی یہاں موجود ہیں تھے اس میں ڈیڑھ دو آزار تھے جس قسم کے الیکشن کرائے گئے تو مجھے اس اندازہ ہے کہ شاید جمہوریت کا جو دروازہ ہے وہ ایک دفعہ پھر بن دو مگر جس طریقے سے ہمارا آج کا حکومت نے اسٹیبلشمنٹ کے تمام شرائط مانے تو اسی طریقے سے شاید چلے مگر جہاں تک میرا اپنا ذاتی وہ ہے میں نے دو دفعہ فیڈرل جو پولٹیکل پارٹیز ہیں ان کو آزمایا اب میں ان سے بدلو کے شاید فیڈریشن کے سیاست کوئی مصطفی ترجیل دوں میں اس قسم کا سیاست نہیں کرتا ہوں کہ لوگ کسی اور کے اشارے پہ کراچی میں قتل ہونے کے بعد کسی اور کلہ کے مسلط کریں تو اس قسم کا سیاست میں بہت دور ہوں اگر الیکشن اسی طرح ہوں گے کہ ان میں دندری ہوگی یا منظم پلاننگ کے طاعت ہوگا مرضی کے لوگوں کو سامنے لائے جائے گا پھر الٹرنیٹ کیا ہے دیکھیں اس قسم کا ایک نظام یورپ میں نے ترکی پہ بہت عرصہ دوسرے جنگ عظیم کے بعد مسلط کیا یعنی سلیمان ڈیمرل اور ترگت اوزال اس قسم کے لوگ تھے جو کسی اور کے اشارے پر چلتے مگر پولیٹکل پارٹیز نے اپنے اندر ڈیموکریسی لائی اور ایک منظم طریقے سے تحریک چلا ہے آج ترکی یورپ کا بہترین اکانومی میں سے ہے اس کا صرف آلٹرنیٹ یہ ہے کہ پولیٹکل پارٹیز جنیلی عوام کے مفاد کے لیے آئین کے بالدستی پارلیمنٹ کے طاقت کے لیے کام کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس خطے کا خوشحال ترین اور عظیم بہتر کر سکتے ہیں ان کو کیا تجاویز پر عمل کرنا چاہیے جس سے لانگ ٹرم مسئلہ حل ہوگا اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ بلوچ محیب وطن ہے اور ایک ایسی کوم ہے جنہوں نے تاریخ میں کئی بار پاکستان کا ساتھ دیا جو بھی الزامات ہیں ان چیزوں سے ان کو برابر کرتے ہوئے تو آپ کا پیغام کیا گورنمنٹ کے لئے دیکھیں اب پہلا بات تو یہ کہ بلوچ اپنے وطن اور اپنے میٹی پہ بیٹھے ہیں ان کو کسی کا سیٹیفکیٹ نہیں چاہیے کہ وہ کتنے مہبی وطن ہیں دوسرا بات یہ کہ اس وقت جو حکومت ہے اور پارلیمنٹ ہے ان کو بیس کروڑ عوام پہ اعتماد کرنا چاہیے اور لگتا یہ کہ حکومت وقت اور پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے اکثر لوگ عدم اعتماد کا شکار ان کو عوام پہ اعتماد نہیں ہے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ بیس کروڑ لوگوں کو بے ہی سمجھتا ہوں کہ عوام میں عوام ریاستی اداروں میں اعتماد ہوگا ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں پارلیمنٹ کی جو موجودہ پوزیشن ہے کیا اس پوزیشن میں پارلیمنٹ ہے اس میں کہ آپ کے جو مطالبات ہیں ان پر عمل درامت کر سکے یا اس میں بھی کوئی آپ چاہتے رہے ہیں یقینا اس میں وقت لگے گا لیکن اسٹیبلشمنٹ کو یہ بیس کرو لوگوں پہ اعتماد کرنا چاہیے کہ وہ اپنے صحیح نمائندے چن سکتے ہیں اور اس ملک کو چلا سکتے اور اس کا طریقہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک الیکشن ہی ہوگا یا کوئی اور بھی ہو سکتا جینین الیکشن ہو جہاں ٹھپے ماری نہ ہو جہاں جالی الیکشن جو ریزلٹ ہے وہ نہ نکالے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ جینین لوگ آکے ڈیلیور کریں گے کیونکہ وہ اپنے ہسٹری کو اور ووٹر کو جواب دیا ہوں بہت شکریہ نمائند ناظرین آج کے پروگرام کے طاعت اگر بلوچستان کے ریل نمائندوں کو سامنے لائے جائے اور یہ جو بھی مسائل ہیں ہمارے یا ان کو لانگ بنیادوں پر لانگ سٹینننگ ان کا کوئی سلوشن نکالا جائے نواب صاحب کی بڑی تفصیلی ڈسکیشن کے بعد ہم اس چیز پر کنکلین کرتے ہیں کہ ہماری حکمت کو حکمت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام لوگوں کے ساتھ جو کسی بھی وجہ سے کومی دارے سے بائین سنجیدہ مذاکرات کرے اس میں پیش رفت کرے اور بلوچستان کی حقیقی لیڈرشپ کو اس میں شامل کرتے ہوئے دور رس نتائج کے لیے اپنی کوششیں کریں ناظرین اگلے ہفتے تک کے لیے اپنے ہوسٹ ڈاکریر فان کو اجازت دیجئے اگلے ہفتے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان پائندہ بات موسیقی